آج پانچ آٹھ دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہاوا کے ہیں میٹھے بچے سمیں بہت تھوڑا ہے بھبا بھی سمیں کی چتاونی دے رہے ہیں کہ سمیں بہت تھوڑا ہے اس لیے روحانی دھندہ کرو اور سب سے اچھا دھندہ ہے باپ اور ورسے کو یاد کرنا جب بھی ٹائم ملے سو درسن چکر فیراتے رو بس سب سے اچھا بزنس یہی ہے دھندہ یہی ہے باقی سب کھوٹے دھندے ہیں جھوٹے دھندے ہیں پیکار کے دھندے ہیں پرشن ہے تم بچوں کے اندر کونسی اتھکنٹھا ہونی چاہیے کونسی اتھکنٹھا ہونی چاہیے کونسی چاہت ہونی چاہیے اتھر ہے کیسے ہم بگڑی ہوئی آتماؤں کو صدھاریں اور سب ہی کو دکھ سے چھڑا کر اکیس جنموں کے لیے سکھ کا راستہ بتاویں یعنی سب کو باپ کا سچا سچا پریچے دے یہ اتھکنٹھا تم بچوں میں ہونی چاہیے سب سے آپ کا کنسرن کیا ہونا چاہیے کہ ان کو میں باپ کا پریچے دے دوں ان کے جیون میں جو دکھ ہے کیوں دکھا ہے کیونکہ بکار ہے بگڑی ہوئی آتمہ ہے ان کو صدھار دوں یہ کنسرن رکھنا ہے آپ نے سب سے گیت ہے بھولے نات سے نرالا اور کوئی نہیں بگڑی کو بنانے والا اور کوئی نہیں ام شانتی بھولا نات بچوں کو ام شانتی کا ارث بھی سمجھاتے ہیں خود بھی کہتے ہیں ام شانتی وہ بچے بھی کہتے ہیں ام شانتی تو یہ کیا ہے ام شانتی یہ اپنا پریچے دینا ہوتا ہے کہ ہم آتمہ شانت سرو اور شانتی دھام کے رہنے والے ہیں ہمارا باپ بھی وہی رہنے والا ہے اب بھگتی مار میں بھی بابا بابا کہتے ہی ہیں پتہ نہیں کہتے ہیں بابے بنا رکھے ہیں بابا بابا کہتے ہی ہیں بھل منشی گاتے ہیں پرنتو ہے راون مت پر راون مت منشیوں کو بگاڑتی ہے تو باپ آ کر بگڑی کو بناتے ہیں اب راون بھی ایک ہے اور رام بھی ایک ہے تو پانچ وکاروں کو ملا کر کہتے ہیں راون تو راون اپنا راج ستھاپن کرتے ہیں یعنی شوک واتکا میں بیٹھنے کا راون کا راج کیا ہے دکھ کی دنیا میں بیٹھ جو دکھ کی نگریہ میں بیٹھ جو شوک واتکا میں یعنی کی وہ بگاڑتے ہیں وہ بناتے ہیں راون کو منشی نہیں کہا جاتا پر تو دکھاتے ہیں پانچ وکار پرش کے اور پانچ وکار اس طریقے دس سر دکھاتے ہیں پانچ وکار پرش کے پانچ وکار اس طریقے اب راون راج میں دونوں میں وکار اور تم جنتے ہو پانچ وکار ہمارے میں بھی تھے کسی اور کی بات نہیں ہے اپنی بھی بات لو ہمارے میں بھی تھے تو ابھی ہم شریمت پر نر وکاری بنتے جاتے ہیں ایدھم تو بنیں گے نہیں ٹائم تو لگے گا نر وکاری بنتے جاتے ہیں یعنی بگڑی کو صدھار رہے ہیں جیسے باپ سب کی بگڑی بناتے ہیں بچوں میں بھی یہی اتکنٹھا رہنی چاہئے کی کیسے ہم بگڑی کو بنائیں کیسے بناؤ بگڑی کو ہم صدرے ہیں ہمارا جیون سب کچھ پرابطی مل گئی ہے تو ایسی ہی میرے تو بھائی سارے میرے تو بہن ایسی اندر سے ہونا چاہئے آپ کی میں صدرہ ہوں میرے جیون سب پرابطی آئی سب کو صدار ہوں سب کے جیون پرابطی وں سے بھر جائے اب سب منشع ماتر ایک دوسرے کی بگاڑتی رہتے ہیں تو بگڑی کو صدار نے والا ایک ہی باپ ہے تو جیسے تم صدرے ہو ویسے تات لگی رہے لگن رہی لگی رہے ایسا پیار بنا رہے سب سے کی کیسے جا کر دکھی آتموں کی ساہتہ کریں اب باپ کی جو اتھ کنٹھا ہے وہ ہی سب پوت بچے ہی پوری کر سکتے ہیں تو آپ نے کو دیکھنا ہے ہم کا پوت ہے تو بچوں کی بدھی میں اتھ کنٹھا رہنی چاہیے کی کیسے کسی کی بگڑی کو بنائیں آئے تو اب میشہ دھار رکھ کیسے بچارے دکھی ہیں پرشان ہیں چلو ان کو راستہ بتاؤ ان کی بھی جیوہ اسول کر دوں کس کو مطر سنبندیوں کو بھی سمجھانا چاہیے ان کو بھی راستہ بتائیں دکھی جیو آتماؤں کو جس جیو نے آتمہ نے جیو لے لیا شریعت لے لیا ہے ان کو اکیس جنموں کے لیے سکھی بنائیں کیوں کیونکہ پھر بھی ہمارے بھائی بہن ہیں بہت دکھی اشانت ہیں ہم تو باپ سے ورسہ لے رہے ہیں تو کھیال آنا چاہیے کیسے جا کر کسی کو سمجھائیں کیسے جا کر بھاشن کریں گھر گھر جائیں مندروں میں جائیں تو باپ مت دیتے ہیں مندر میں بہت سرویس کر سکتے ہیں بھگت بہت ہے پر اندر شدہ سے شیو کے مندر میں بہت جاتے ہیں اندر میں کوئی نہ کوئی آش رکھ کر جاتے ہیں جب ہی مندر جائیں گے کوئی آش تو ہوگی یہ نہیں سمجھتے کہ شیو ہمارا باپ ہے سمجھتے ہیں کوئی بہوان ہے ہرے وہ بہوان ہمارا باپ ہے وہ گوڑ ہمارا فادر ہے ان کی اتنی جو مہمہ ہے تو ضرور کبھی کچھ کر کے گئے ہوں گے اب شیو کے مندر میں کیوں جاتے ہیں امرنات پر یاترہ کرنے کیوں جاتے ہیں دھیر یاتریوں کو برہامل لوگ وہ سنیاسی سنیاسی لے جاتے ہیں کتنی جگہ جاتے ہیں چار دھام لے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے بھکتی مار کا دھندہ پر اس سے تو صدریں گے نہیں بھکتی مار کا جب جب جو مرزی کرلو اس سے تو صدریں گے نہیں تو بھولا نات باپ بھی آ کر بگڑی کو بناتے ہیں وہ وشو کا رچیتہ اتوہ مالک ہے لیکن خود مالک نہیں بنتا مالک تم بچوں کو بناتے ہیں پرنتو وہ اونچ ہے ان سے ورسہ مل رہا ہے تو تم کو دل میں آنا چاہیے کی کیسے ہم اپنے بھائی بہنوں کو راستہ بتائیں کسی کو دکھی روگی دیکھا جاتا ہے تو رحم تو آتا ہی ہے نا تو باپ کہتے ہیں ابھی ہم تم کو ایسا سکھی بناتے ہیں جو آدھا کلب کے لئے پچیس سو ورش کے لئے روگی نہیں روگی نہیں ہوں گے کوئی بیماری نہیں لگے گی تو تم بچوں کو اوروں کو بھی سکھ دھام کا راستہ بتانا ہے بس سرویس کی ات کنٹھا والے ایک جگہ رہی نہیں سکے سیوہ داری کی مشہستہ کیا ہے وہ ایک جگہ نہیں یہاں سے وقت ہوئی اگلی جگہ اگلی جگہ ڈھونتے رہیں سمجھیں گے ہم بھی جا کر کسی کو سکھ دھام کا راستہ بتائیں سکھ کی دنیا ہی الگ ہے لوگ یہیں پر سکھ ڈھونڈ رہے ہیں تو بتاؤ سکھ کی دنیا ہی الگ ہے بابا تو بہت للکار کرتے ہیں کہ ابھی ناشی گیان رتنوں کی پوری دھارنہ ہوگی تو بہتوں کا کلیان کر سکتے ہیں پہلے دھارنہ تو ہو کس میں تو کلیان کر سکتے ہیں جسے راج جائی کی ستھاپ نام راج دھانی بن رہی ہے اس کی ستھاپ نام پیسے کی درکار نہیں رہتی وہ لوگ تو آپس میں ہی لڑتے جگڑتے رہتے ہیں راون کی مت پر ہم راون سے راج چھین راون کی مت پر لڑتے ہیں اور راون سے اپنا راج چھین یعنی رام راج رام دوارہ ہی ملتا ہے ست یوں میں رام راج شروع ہوتا ہے یہاں کلیون میں رام راج آیا کہاں سے یہ تو راون راج ہے سب دکھی ہیں اب یہ بات تم سب ہی کو سمجھا سکتے ہو پر پہلے انہیں سمجھانا ہے جو گریب ہیں اور ویپاری ہیں باقی بڑے آدمی جو وی آئی پیز ہیں تو کہیں گے کہ ہم کو فرصت ہی نہیں ہے ہم بیزی ہیں سمجھتے ٹائم باقی تھوڑا ہے الہرٹ کریں بابا ٹائم باقی تھوڑا ہے رام راج استعب کرنے میں دیل نہیں رات دن فرنا رہنا چاہیے کیسے کسی کو دکھ سے چھڑائیں تو بچوں کو یہ دل میں آنا چاہیے کیا دل میں آنا چاہیے کیسے بھائی بہنوں کو راستہ بتائیں کیونکہ ابھی یہ راون قیمت پر ہے باپ تو باپ تو باپ ہے باپ تو باپ ہے جو بچوں کو آ کر ورسہ دیتے ہے وسیعت دیتے ہیں اور منش کوٹ میں جا کر کہتے ہیں عشور کو حاضر ناظر جان سچ کہتا ہوں پھر کہتے ہیں وہ سروی پی ہے اگر پرنتو اگر وہ سروی پی ہے تو پھر پرارت نہ کس کی کرتے ہیں باپ اگر ان کو پتا کچھ بھی نہیں تو باپ باہر باہر سمجھاتے ہیں مستروں کو سمبندیوں کو جگہ ہو تو تم بچوں کو بڑائی میٹھا بننا اچھی ریتی باپ کی سرویس میں لگ جائے تو شوق بھی تو چاہیے نا جو آ کر کہیں کہ بابا ہم کو سرویس پر بھیجو ہم جا کر اوروں کا کلیان کریں شوق ویدر چاہیے پر تو بولتے ہی نہیں بچوں کا دھندہ ہی ہے سچی گیتہ سنانا بھاگوت گیتہ نہیں یہ ملی ہے یہ سچی گیتہ اکشر ہی دو ہے الف عرب من منہ بھاو حرمدی جی بھاو تو بابا نے اچھی طرح یکتی سمجھائی ہے یکتی کی سمجھانے کی پہلی بات ہی یہ ہے کہ پرم پتہ پرماتما سے آپ کا کیا سمبند ہے پھر بعد نیچے میں پرجا پتہ برمہ کماری نام لکھائی ہوا ہے تو بابا بہت نیا طریقہ اور بہت سہج بتاتے ہے کیونکہ بابا کو اتگنٹھا رہتی ہے بابا اتگنٹھا رہتی ہے ایسے ایسے بورڈ لگانا چاہیے بابا ڈریکشن دیتے ہی ہیں بابا کو کہتے ہی ہے رحم دل بلس فل تو بچوں کو بھی باب سمان رحم دل بننا ہے ان چتروں میں تو بہت بڑا خزانہ ہے جو پدر سنگھ چتر ہیں ان میں تو بہت بڑا خزانہ ہے کیا خزانہ بڑا سرق کے مالک بننے کی ان میں یکتی ہے باب تو بہت یکتیاں نکالتی رہتے ہیں کل پہلے بھی نکالی تھی اور اب بھی نکالی ہے تو منشیوں کو ٹچ ہوگا سرق بہت 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 اچھی ہے باپ سے ضرور ورسہ ملے گا تو یہ بھی لکھ دو سرق کے ورسے کے تم حق دار ہو اب چلوں سی بابا کا حق ہے باب ہمارا ہے تو حق تو ملے گا ہی بس آ کر سمجھو بات بہت سہج ہے صرف بورڈ بنا کر اچھی اچھی جگہ پر لگانا ہے دس بیس تھانوں پر بورڈ لگاؤ یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی ڈال سکتے ہو ہمارے کیا ایڈورٹائز ڈال رہے ہیں ہمارے جو بچھڑے ہوئے بچے ہوں گے انہوں کو یہ اکشر لگے گے دل سے لگے گے اکشر جب یہ سنیں گے کہ پرم پیتا ہمارا پیتا ہے بابا اسے وسیعت دے رہا ہے پروپٹی دے رہا ہے ان کو پتہ تو نکالے کہ کیا سمجھاتے ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ اس پہلی کو سمجھنے سے تم مقتی جیون مقتی کو پا سکتے وہ بھی ایک سیکنڈ میں تو باپ کہتے ہیں اگر اپنی جیون بنانی ہے تو سرویس کرو چوئس آپ کی ہے ساگر کے پاس آ کر مضبع کیا ہے جیس بابا آئے ہیں ساگر گیان کا ساگر آتے ہیں تو ساگر کے پاس آ کر ریفریش ہو کیا ریفریش ہو کر جارے پھر سرویس ہی کرنی ہے بھگتی مارگ میں تو آدھا گلب دھکے کھائے اور یہاں تو ایک شکر میں باپ کو جان باپ سے ورسہ پانا ہے اور اس سم میں سب کی ہے وان پرست عوستہ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں سب سب انہوں ڈیٹیر ہوگئے دنیا سے کیونکہ موت سامنے کھڑا ہے تو کیا کرے سب سے اچھا دھندہ ہے یہ باقی جو بھی منش دھندے کرتے ہیں وہ ہے کھوٹے سب بزنس ہے کھوٹے ایک دھندہ صرف کرنا ہے کون سے بزنس کرنا ہے سمجھے ہم نے باپ اور ورسے کو یاد کرو پھر کالیجوں میں جا کر پرنسپل کو سمجھاؤ تو پڑھنے والے بھی سمجھے تم کتنا سہج ورسہ لے رہے ہو اب جتنا ہو سکے باپ کو یاد کرو یاد کرنے میں ہی کمائی ہے یاد کرنا باپ نے بزنس آپ کو دے دیا یہ سمجھے بہت تھوڑا ہے صرف اسی بزنس میں لگے لو یہ سچی کمائی ہے دوسرے بزنس میں تو جھوٹی کمائی ہے کمائی اور اکیز جنب تو شور شور کمائی ہے یہ بزنس کرنا اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گھوڈ ماننگ رو ہانی باپ کی روحانی بچوں کو نمست ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمست دارنا کے لئے مکھ سار ہے بہت بہت میٹھا بننا ہے کرود کا عش بھی نکال دینا ہے تو باپ سمان رحم دل بن سرویز پر تطپر رہنا ہے ہمیشہ سیوہ میں رڑی رو دوسرا موت سامنے کھڑا ہے وان پرست عوستہ ہے اس لئے باپ کو اور ورسے کو یاد کرنا ہے اور بھارت کو رام راج بنانے کی سیوہ میں اپنا سب کچھ سفل کرنا جو کچھ آگ باس ہے رام راج بن اس میں سفل کرو وردان دے ابیمان کے انش ماتر کی بھی بلی چڑھانے والے مہا بلوان خور خور نہیں ہے مہا بلوان کیسے بن گئے مہا بلوان جب ہم نے انش بھی انش ماتر کو بھی بلی چڑھا دیا کونسے انش ماتر کو دے ابی ماتر کیسے جڑایا گیان سے پویتر سے آتنی پریم سے شانتی سے دے بیمان کے انش ماتر کو بھی بلی چڑھا دیا تو انش ماتر کیا سے لیا گیا انش تو ختم کر دیا انش چلا جاتا ہے کئی بھی ہم پیور ہوتے ہیں اس کا بھی دے مان رہتا شانت ہم بہت رہتے ہیں اس کا بھی دے ماتر وہ بھی انش بھی ختم کر دو بابا کے تو تب کہیں گے مہا بلوان بستار بابا ہوتا ہے سب سے بڑی کمزوری ہے دے ابیمان دے ابیمان کا سکشم ونش بہت بڑا ہے دے ابیمان کو بلی چڑھانا آرطات انش اور ونش سہیت سمرپیت ہونا ونش تو بہت بڑا ہے کام کرود روم انکار گھرنا دویش نفر یہ صرف انش ہے انش کہ رہیتا ہے گیان کا بھی تم کو انکار نہ آجائے اپنی پیورٹی کا بھی انکار نہ آجائے وہ بھی انش ہے ایسے بلی چڑھانے والے ہی مہا بلوان بنتے ہیں اور یدی دے ابیمان کا کوئی بھی انش چھپا کر رکھ لیا ابیمان کوئی سومان سمجھ لیا ہیندر سے ابیمان اپنے ویلیوز کا وہ ہی سمجھ لوں کی میں تو پفتہ رہتا ہوں میں تو شاند رہتا ہوں اس کا بھی سومان سمجھ لیا تو اس میں علپ کال کی ویجے بھر دکھائی دے گی لیکن بہت کال کی خال سمائی ہوئی ہے اپنی ویلیوز کبھی آپ کو اینکار نہ جائے کی تھوڑا سلوگن اچھا نہیں تھی لیکن اچھا لگ گیا یہ بھی جیون بند ستھی تھی اچھا تو نہیں تھی ایسی بہت اچھا لگ رہ تھا اس لئے کھا لیا اس لئے یہ کر لیا اچھا لگ گیا یہ بھی جیون بند ستھی یہ بھی بندر میں ہو آپ وہ بھی چیز آپ کو باندھ رہی اچھا کیوں لگا یہ بھی بندر میں ہو بھی آپ سوچ بندر خطب ہوگا نہیں بندر خطب ہو اچھا بھی نہیں لگ رہا چاہیے اب مات شورجی کے انمول مہاوہ کے سنیں گے مہمہ نے کتنی سندر دھن سے سمجھا ہے یہ بھی اب سناؤں بڑھا اب سناؤں بڑھا امات شورجی کے انمول مہاوہ کیا نا پہلا اس اوی ناشی گیان کو پرماتم گیان کہتے ہیں اس گیان کا مطلب ہے جیتے جی مر جانا اس لئے کوٹوں میں کروڑوں میں کوئی ویلہ یہ گیان لینے کی حمت رکھتا ہے لوکیت ساری ختم کر کے اللہ پک میں آ جاؤ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ گیان پریکٹیکل جیون بناتا ہے ہماری پریکٹیکل میں لائی بناتا ہے یعنی ہم جو سنتے ہیں وہ پریکٹیکل میں بنتے ہیں ایسا گیان کوئی سادو سنت مہاتمہ دے نہیں سکتے وہ لوگ ایسے نہیں کہیں گے من منہ بھو اب یہ فرمان صرف پرماتمہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ من منہ بھو کا عرصہ ہے میرے ساتھ یوگ لگاؤ اگر میرے ساتھ یوگ لگائیں گے تو میں تمہیں پاپوں سے مخت کر ویکنٹ کی بادشاہی دوں گا وہاں تم چل کر راجے کریں گے اس لیے اس گیان کو کہتے ہیں راجاؤں کا راجہ راج ہوگے نا راجاؤں کا راجہ اب یہ گیان لینا بہت مہنگا سودہ ہے گیان لینا ارتات ایک ہی دھک سے جیتے جی مر جانا شریر کا بھان خدم میں تو آتمہ ہوں میرا باپ ہو ہے بس اپنے باپ سے باتیں کرنا مر گئے شریر سے آپ مر گئے مر گئے دنیا شریر کی آپ کے لیے یہ ہے اب شاستر آدھی کا گیان لینا تو بلکل سستہ سودہ ہے اس میں تو گھڑی گھڑی مرنا ہوگا کیونکہ وہ پرماتمہ کا گیان نہیں دیتے شاستر میں کوئی پرماتمہ کا گیان نہیں ہے اس لیے بھابا کہتے ہیں اب ہی ہے وہ اب کرو پھر یہ ویپار نہیں رہے گا ابھی ویپار کرلو بعد میں یہ بزنس رہے گا ہی نہیں روحانی بزنس کھتے نہیں ہو جائے گا ابھی نہیں تو کبھی نہیں دوسرا پوائنٹ پرم پتہ پرماتمہ کو ست چت آنند سروب بھی کہتے ہیں اب پرماتمہ ست کیوں کہتے ہیں کیوں کی وہ اوی ناشی یعنی امواتل ہے وہ کبھی اسط نہیں ہوتا وہ عجر ہے عمر ہے اور پرماتمہ کو چتنی سروب بھی کہتے ہیں ست بھی ہے چتنی بھی ہے چتنی کا عرد ہے پرماتمہ بھی منبودی سہیت ہے اس کو نولیج فل پیس فل کہتے ہیں وہ گیان اور یوگ سکھ لہ رہے ہیں اس لئے پرماتمہ کو چتنی بھی کہتے ہیں بھل وہ اجنمہ بھی ہے یعنی وہ ہم آتم موافق جنم نہیں لیتا پرماتمہ کو بھی یہ نولیج اور شانتی دینے کے لیے بھرماتن کا لون لینا پڑتا ہے ہمارے سر جنم سر لیتا وہ ڈیکٹ آتے ہیں تو وہ جب چتنی ہے تب ہی تو مخ دوارہ ہمیں گیان یوگ سکھ لارہے ہیں اور پھر پرماتمہ کو کیا کہتے ہیں ست چت آنند سرو بھی کہتے ہیں تو یہ سب گن پرماتمہ میں بھرے ہی ہوئے ہیں اس لیے پرماتمہ کو سکھ دکھ سے نیارہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ پرماتمہ کوئی دکھ داتا ہے نہیں وہ صدا سکھ آنند کا بھنڈار ہے جب اس کے گن ہی سکھ آنند دینے والے ہیں تو پھر ہم آتماؤں کو وہ دکھ کیسے دے سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں پرماتمہ پرماتمہ دکھ شک دیتے ہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ دوسری بات بہت منش ایسے سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جو انادی بنا بنایا سرشتری ڈراما چل رہا ہے وہ سارا پرماتمہ چلا رہا ہے سارا پرماتمہ وہ ہی چلا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ منش کے کچھ نہ ہی ہاتھ کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اسی کے ہاتھ میں بھاگ دور رہا وہ ہی چلا رہا ہے پھر بابا ماما نے کہا کرن کراون ہار سوامی سب کچھ پرماتمہ ہی کرتا ہے سکھ دکھ دونوں بھاگ پرماتمہ نہیں بنائے ہیں اب ایسی جو سوچتے ہیں ایسی بدھی والوں کو کونسی بدھی کہا جائے گا جو کہتے ہیں دکھ سکھ پرماتمہ دیتا ہے کیا کہیں ایسی بدھی والوں کو پہلے پہلے انہوں کو یہ سمجھنا ضرور ہے کہ یہ انادی بنی بنائی سریشتی کا کھیل آٹومیٹک چلتا رہتا ہے بلگ دور جائیں کیا سمجھانا ہوں سب کو جو اگیانتہ جن میں ہے دکھ سکھ پرماتمہ دیتا ہے کیا سمجھانا ہوں پہلے پہلے انہوں کو یہ سمجھنا ضرور ہے کہ انادی بنی بنائی سریشتی کا کھیل آٹومیٹک چلتا رہتا ہے جو مثل ٹک ٹک چلتا رہتا ہے سا سا یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ پرماتمہ ہی کرتا ہے وہ ہی کروارا ہے یہ جو پرماتمہ کو کرن کراون ہار کہتے ہیں یہ نام کرن کراون ہار نام پھر کونسی ہستی کے اوپر پڑا ہے اب ان باتوں کو سمجھنا ہے پر پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو سرشتی کا انعادی نیم ہے وہ تو بنا بنایا ہے جیسے پرماتمہ انعادی ہے ویسے یہ چکر بھی آدی سے لے کر انت تک انعادی اویناشی بنا بنایا ہے یعنی سب تک دیتا آنے آنا ہے اس کے بعد دعا پر آنے آنا ہے کہ لوگ آنے آنا ہے جیسے بیج میں دونوں کمائنڈ ہیں بیج بھی اور ورکش بھی دونوں آنے 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 باقی بیج کا کیا کام ہے بیج بونا یعنی جھاڑ نکل بیج ڈالو گے سب تک پیٹ نکل گا اگر بیج نہ بویا جائے تو ورکش اتبن نہیں ہوتا تو پرماتمہ بھی سویم اس ساری شرشتی کا بیج روپ ہے اور پرماتمہ کا پاتھ ہے بیج بونا تو پرماتمہ ہی کہتا ہے میں پرماتمہ ہوں ہی جب تب جب بیج بوتا ہوں نہیں تو بیج اور ورکش انادی ہیں اگر بیج نہیں بویا جائے تو ورکش نکلے گا کیسے تو میرا نام پرماتمہ ہی تب ہے جب میرا پرم کاریہ ہے پرماتمہ کیوں ہے سپریم سوال جو ہے میرا کاریہ سپریم ہے میری شرشتی وہی ہے جو میں خود پاٹ داری بن یعنی شرشتی کی آدھی بھی کرتا ہوں بھرمات اور آدھی کرتی پھر انت بھی کرتا ہوں تو میں کرندھاری بن بیج بوتا ہوں یعنی آدھی کرتا ہوں بیج بونے سمیں پھر انت کا بھی بیج آتا ہے پھر سارا جھاڑ بیج کی طاقت پکڑ لیتا ہے بیج کا مطلب ہے رچ نہ کرنا پھر ان کی آنت کرنا پرانی شرشتی کی آنت کرنا اور نئی شرشتی کی آدھی کرنا اس کو ہی کہتے ہیں پرماتمہ سب کچھ کرتا ہے کتنا سندر نقصی پرماتمہ کیا کرتا ہے ستھاپنا وناش اور پالنا کا کارے کرتا ہے اب اس کو لوگوں نے کیا کر دیا وہ ہی سب کچھ کرنے وارا ہم تو گھٹ پتلی ہیں صرف ٹھیک ہے اوم شانتی اوم شانتی